السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کو پلاو کی اتنی مزیدار سی رسیپی دینے والی ہوں جسے کھا کر آپ بار بار اس کو اسی طرح بنائیں گے انشاءاللہ کس طرح سے بنے گا اتنا مزیدار سا پلاو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس طرح کا نیٹ کا کپڑا چاہیے گے مل مل کا لے لیجئے گا اس میں ایک آپ نے بڑی لائچی ڈالنی ہے ساتھی اس میں آپ نے لونگے شامل کرنی ہے تو لونگے آپ پانچ سے چھے در لیجئے گا اور ایک داچینی کی ہم دو داچینی کی سٹکس ہیں بادیان کے دو پھول ہیں اور کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ استعمال کریں گے ساتھی چھوٹی لائچی لے لی ہیں دو در زیرہ ایک کھانے کا چمچ ہے اور دھنیا جو ہے ثابت وہ دو کھانے کے چمچ ہیں ساتھی سوفٹ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ تو یہ سارے مسالے آپ نے سب سے پہلے ریڈی کرنے ہیں اور ان کو ایک آپ نے اس طریقے کی پوٹلی بنا لینی ہے کپڑے کی اور اس کو آپ نے دھاگے کی مدد سے اس طریقے سے لپیٹ دینا ہے تو ان مسالوں کی خوشبو سے جو آپ کے پلاو ہے وہ انتہائی مزہدار بنے گا تو اب جو ایکسٹرائس پہ فیبرک ہے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ بڑی پوٹلی ہم نہیں ڈالیں گے اس میں اس طریقے سے دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے لینا ہے گوشت تو یہاں پر میرے پاس بیف موجود ہے تو آج ہم بیف پلاو بنائیں گے تو یہاں پر ڈیٹ کی جی میرے پاس گوشت ہے اور ون کی جی چاول ریڈی کروں گی تو اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے پریشر کوکر میں ایک ادر چھوٹے سائز کی پیاس کٹ کر کے ڈال دی ہے لیسن کے پانس سے چھے جوے لے لیجئے گا ادرک کے دو چھوٹے پیس ہیں اور نمک اس میں میں ڈیٹ کھانے کے چمچ شامل کروں گی ساتھ ہی یہ دیکھیں زیرہ ہے تو یہ پلاو زیری ہوتی ہے یہ اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کے چمچ اور پوٹلی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی شامل کریں گے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ یہ پک بھی جائے اس کے بعد یہ اغنی باقی رہ جائے تو اس کو میں کور کرتی ہوں تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھئے ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اور جو پوٹلی ہے یہ دیکھیں الگ سے آسانی سے الگ ہو جائے گی اس کو آپ نکال دیجئے اور اس کو نچوڑ لیجئے گا تو یہاں پر گوشت بھی بلکل گل چکا اس کو الگ کر لیجئے گوشت کو اور یخنی کو اس کی الگ کر لیجئے تو نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے ایک پتی لالیا اور اس کے اندر آپ نے ایک پیالی آئل کی ڈالنی ہے یہاں بے ضرورت ڈال دیجئے گا ساتھی آپ نے اس میں ایک چھوٹی لائچی اور ایک بڑی لائچی ڈالنی ہے اور تین سے چار عدد لونگے ڈالیں گے دو تیز پتے ڈال دیں گے اور دو بادیان کے پھول ہیں ایک دار چینی کے سٹک ہے اور کالی میرہ چھے آٹھ سے دس اور زیرہ آدھا کھانے کا چمچ تو ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے تیل میں ہم پکائیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ساتھی پیاز شامل کریں گے دو عدد اور بلکل باریک آپ کی پیاز کٹی ہونی چاہیے اور اس کو آپ نے گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاز پہ کلر آ چکا ہے تو آدھی پیاز میں اس میں سے نکال لوں گی آدھی اسی میں ہی ہم چھوڑ دیں گے تو یہاں آپ لوگوں سے چھوٹی چی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلکل نوٹفکیشن پہ کیجئے تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو جو گوشت میں نے اُبال کے الگ کیا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی درگی سے فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے ڈیٹھ کھانے کا چمچ اور یہ ڈال کے ہم اس کو اس کے ساتھ ایک منٹ تک فرائی کریں گے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گرین چلی کا پیسٹ تو گرین چلی یہاں پہ میں نے دس سے بارہ یوز کی ہیں یہ ہم اس میں استعمال کریں گے لال مرچ کا یوز نہیں ہوگا اسی سے ہی جو بھی اس میں تیزی آئے گی اس میں آئے گی تیز مرچے ہیں تو اگر آپ کی مرچے ہلکی ہوں تو آپ نے تھوڑی سی اور ایٹ کر دینی ہے اب ساتھ ہی ہم اس کے اندر دہی ایٹ کریں گے تو آپ نے اس کے اندر دو سو گرام یا دھائی سو گرام دہی ایٹ کر دینی ہے کیونکہ یہ دہی سے ہی ریڈی ہوگا اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے تھوڑا کیونکہ نمک ہم نے یخنی میں بھی شامل کیا ہے تو اس حساب سے آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے تو ابھی میں نے ایک چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اس میں ساتھ ہی دو در ٹیمارٹر لے لیے ہیں میں نے اس سے بہت اچھا سا روم آتا ہے یخنی میں تو اس کو کور کر دیجئے اور پھر ہم اس کو چیک کریں گے پانچ منٹ بعد تو دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس طریقے سے ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور مسالہ بھی بھون چکا ہے آئل جو ہے وہ سرفیس پہ آ چکا ہے تو اب آپ نے اس میں ثابت دھنیا ڈالنا ہے ایک کھانے کا چمچ اور آدھا کھانے کا چمچ زیرہ پاورڈر ڈالنا ہے دونوں چیزیں آپ نے پیسی وی یوز کرنی ہے یہاں پر کٹا ہوا دھنیا ہے اور پیسا ہوا زیرہ ہے اب اس کے بعد اس میں یخنی شامل کریں گے جو ہم نے پہلے سے لگ کر کے رکھی ہوئی ہے یخنی کو آپ نے پیمائش کر کے ناپ لینا ہے ایک کلو میں دو کلو یخنی یوز ہوگی ایک کلو چاول میں اور اس کو کور کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں اوبال آ چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب اس میں چاول اٹ کریں گے تو یہ باسمتی چاول ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیا تھا تو اس کو مکس کریں گے اور جب تک اس کا پانی کم نہیں ہوتا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو دیکھیں پانی ہے بلکل تھوڑا رہ گیا ہے تو میں نے اس میں گرین چلیز ڈال دی ہیں چار سے پانچ عدد اور ساتھی میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے آدھا کھانے کا چمچ اور اس کو کر لیں گے ہم مکس اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں لیمن جو سیٹ کروں گی اس سے چاول کھلے کھلے رہتے ہیں تو یہ میں نے دو لیموں کا رس اس میں ڈال دیا ہے چھوٹے لیموں ہیں بڑے سائسکیوں تو ایک ہی ڈال لیے گا اور اس کا پانی جب بلکل پرائی ہو جائے تو اس پہ دم پہ ہم اس کو لگا دیں گے ساتھی اوپر اس کے پیاز ڈالیں گے تلی ہوئی جو ہم نے سب سے پہلے فرائی کر کے نکال لی دی اس سے بہت اچھی خوشبو ہوئے گی پلاو میں تو اس کو ہم دس سے پندر منٹ دم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں زبردست سا پلاو اتنی اچھی خوشبو لذیذ پلاو بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہمارا بیف پلاو تو اس کو نکالیں گے اب ہم پلیٹ میں اور پھر آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں زبردست سا بیف پلاو اتنا لذیذ ہے جو کھائے گا تعریف کیے بینا نہ رہ پائے گا بہت مزیدار ہے اسے دعوت میں بنائیے یہ گھر والوں کے لیے بنائیے سب کو کھلائیے اور تعریفیں وصول کیجئے تو یہ تھی میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملوں گے آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ